اس ویڈیو میں ہم جملوں میں آنے والے کلاوزز کے درمیان کومہ کے استعمال سے مطالق پڑھیں گے تو مل کر پڑھنا شروع کرتے ہیں آپ بھی پڑھئے Use of کومہ to separate a dependent clause from the main clause یعنی Dependent clause کو main clause سے الگ کرنے کے لیے کومہ کا استعمال main clause کا مطلب ہے independent clause یعنی جملے کا وہ حصہ جسے کسی دوسرے clause کی مدد نہیں چاہیے ہوتی اور اگر اسے الگ سے لکھا جائے تو یہ ایک مکمل جملہ ہوتا ہے جبکہ dependent clause کیا ہوتا ہے اگر اسے الگ سے لکھا جائے تو کیا اس کا کوئی مطلب ہوگا جی نہیں یہ بے مانی ہوگا اسی لیے اسے dependent کہتے ہیں کیونکہ یہ independent clause کے ساتھ مل کر ایک مکمل جملہ بنا سکتا ہے اور الگ سے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی اب ہم کومہ کے استعمال سے مطالق مختلف اصولوں کو پڑھیں گے آپ بھی میرے ساتھ مل کر پڑھئے تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر ایک جملے میں independent اور dependent clauses دونوں موجود ہوں لیکن اگر وہ جملہ ایک dependent clause سے شروع ہو رہا ہو تو اس جملے میں آئے گا کومہ کا نشان جو کہ dependent clause کے بعد آئے گا اب اگلا اصول پڑھتے ہیں بی the dependent clause usually starts with any of these subordinating conjunctions یعنی ایک dependent clause زیادہ تر ان دیئے گئے subordinating conjunctions سے شروع ہوتا ہے یعنی وہ الفاظ جو جملے کے دو حصوں کے درمیان ایک مصبت ربط پیدا کرتے ہیں جیسے کہ یہ الفاظ ہیں while, as, although, because, since, if, after, before, until, وغیرہ اب پڑھتے ہیں تیسرا اصول see if a sentence starts with an independent clause no comma is required تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی جملہ independent clause سے یعنی main clause سے شروع ہو رہا ہو اور dependent clause اس کے بعد آئے تو ایسے جملے میں کومہ کا استعمال کی ضرورت نہیں ہوتی اور جیسے کہ ہم سیکھ چکے ہیں کہ dependent clause ایک subordinating conjunction سے شروع ہوتا ہے تو subordinating conjunctions کے جو الفاظ ہوتے ہیں وہ ایک کومہ کا ہی کام دیتے ہیں چلیے اب مل کر ان ایکزامپلز کو دیکھتے ہیں تو جملے میں جب کومہ کا نشان کا استعمال کیا جاتا ہے تو پڑھتے وقت یا بولتے وقت اس جگہ پر تھوڑی دیر کے لیے رکنا بھی ہوتا ہے اس طرح جملے کا مطلب آسانی سے سمجھ آ جاتا ہے تو اگر اسی جملے کو ٹھہرے بغیر جلدی سے پڑھا جائے جیسے کہ اور اس جملے میں کومہ کے نشان کا استعمال کیوں کیا گیا ہے کیونکہ اس جملے کا پہلا حصہ ہے ایک dependent clause جیسے کہ ہم دیکھ سکتے ہیں یہ لفظ while سے شروع ہو رہا ہے جو کہ ایک subordinating conjunction ہے اور اسے چیک کرنے کا آسان طریقہ یہ بھی ہے کہ اسے الگ سے پڑھا جائے تو کیا اس کا کوئی مطلب بنتا ہے جی نہیں اب پڑھتے ہیں جملے کی دوسرے حصے کو adore bell rank اگر اسے الگ سے پڑھا جائے تو بھی یہ ایک مکمل جملہ ہے اس کا مطلب ہوا adore bell rank جملے کا یہ حصہ ہے ایک independent clause یعنی main clause اور یہ جملے کے شروع میں بھی آ سکتا ہے لیکن جب یہ جملے کے شروع میں آئے گا اور independent clause یعنی while I was eating اس کے بعد لکھا جائے گا تو جملے میں کومہ کے نشان کی ضرورت نہیں رہے گی جیسے کہ اس اگلے جملے میں لکھا ہے آپ بھی پڑھئے the door bell rang while I was eating تو اب اگر اس دوسرے جملے کو ہم بغیر رکے یعنی روانی سے بھی پڑھیں تب بھی مطلب آسانی سے سمجھ آ جائے گا جیسے کہ the door bell rang while I was eating تو اب بھی یہ جملہ واضح ہے تو اسی طرح سے ان باقی کے جملوں کو بھی اسی طرح سے لکھا گیا ہے ہر پہلے جملے میں ایک dependent clause جملے کے شروع کے حصے میں آ رہا ہے اس کے بعد ہے کومہ کا نشان اور جملے کے آخر کے حصے میں ہے independent یا main clause اس کے بعد اسی جملے کی ترتیب کو بدل کر ایک مرتبہ پھر سے لکھا گیا ہے اور اب کی بار یعنی دوسرے جملے میں independent یا پھر main clause کو شروع میں لکھا گیا ہے جبکہ dependent clause کو لکھا گیا ہے جملے کے آخر کے حصے میں لہٰذا ہر دوسرے جملے میں کومہ کے نشان کے استعمال کی ضرورت نہیں ہے تو چلیے اب ان جملوں کو باری باری پڑھتے ہیں اور ان کا مطلب سمجھتے ہیں آپ بھی میرے ساتھ مل کر پڑھئے because her alarm clock was broken she was late for class یعنی کیونکہ اس کی alarm والی گھری ٹوٹ گئی تھی اسے کلاس کے لیے دیر ہو گئی اب اگلا جملہ she was late for class because her alarm clock was broken یعنی اسے کلاس کے لیے دیر ہو گئی تھی کیونکہ اس کی alarm والی گھری ٹوٹ گئی تھی اب اگلا جملہ see if you are sick you must see a doctor یعنی اگر آپ بیمار ہو تو آپ کو ضرور ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے اب اگلا جملہ you must see a doctor if you are sick یعنی آپ کو ضرور ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے اگر آپ بیمار ہو تو یہاں یہ بات بھی سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جب جملے میں کومہ کا نشان آتا ہے تو وہاں تھوڑی دیر کیلئے رکا جاتا ہے اور dependent clause کو جملے کے شروع میں لکھنے کا مقصد اکثر یہ ہوتا ہے کہ اس dependent clause میں جو بات کہی جاری ہے آپ اس پر زور ڈالنا چاہتے ہیں یعنی اس بات کو اور بھی زیادہ اسرار یا وضاحت کے ساتھ بیان کرنا چاہ رہے ہیں اس لئے آپ اسے شروع میں کہتے ہیں تو اگر کوئی شخص اس طرح سے بات کر رہا ہو if you are sick اس بات پر زور دے رہا ہے کہ اگر تم بیمار ہو تمہیں ضرور ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے لیکن اگر کوئی شخص اس طرح سے بول رہا ہو کہ you must see a doctor if you are sick تو یہ ایک عام سے انداز میں بات کرنے کا طریقہ ہے اسی لئے بات کو روانی سے کیا گیا ہے یعنی جملے کے کسی خاص حصے کو بہت زور دے کر نہیں کہا جا رہا اب اگلی اگزامپل دی when the rain stops we will clean the driveway driveway وہ سرکنما راستہ ہوتا ہے جو گھر میں داخل ہونے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے یعنی وہ راستہ جس پر گاڑی کے ذریعے گھر تک پہنچا جاتا ہے یا پھر گاڑی کے داخل ہونے کے لئے بنایا جاتا ہے اسی لئے اسے driveway کہتے ہیں تو اس جملے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جب بارش رکے گی ہم driveway کو صاف کریں گے اب اگلا جملہ we will clean the driveway when the rain stops یعنی ہم driveway کو صاف کریں گے جب بارش رکے گی تو ان اگزامپلز میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جن جملوں میں کومہ کا استعمال کیا گیا ہے ان کی شروع میں dependent clauses آ رہے ہیں اور ہر dependent clause ایک subordinated conjunction سے شروع ہو رہا ہے جیسے کہ پہلی مثال میں ہے لفظ while اس کے بعد دوسری مثال میں ہے because اس کے بعد if اور پھر ہے لفظ when تو subordinating conjunctions کی مدد سے ہمیں dependent clause کا پتہ لگانے میں بھی آسانی ہوتی ہے تو چلیے اب اس سے متعلق ایک مشک کرتے ہیں مل کر پڑھتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے mark the sentence as correct or incorrect put a comma to make the sentence correct تو اب ہم نے ان دیئے جملوں میں یہ دیکھنا ہے کہ انہیں comma کی مدد سے ٹھیک سے punctuate کیا گیا ہے یا نہیں اگر کسی جملے میں comma کی نشان کی ضرورت ہے لیکن وہ وہاں موجود نہیں ہے تو اس جملے کے سامنے ہم لگا دیں گے ایک cross کا نشان لیکن اگر جملے میں comma کی ضرورت ہو اور اسے وہاں ٹھیک جگہ پر استعمال کیا گیا ہو تو اس جملے کے سامنے ہم لگائیں گے ایک tick کا نشان اور جن جملوں میں comma کی نشان کی ضرورت ہے وہاں ہم خود سے comma کا نشان لگائیں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں number one because alia missed her school bus she was late for her school تو کیا آپ بتا سکتے ہیں کی کیا اس جملے میں comma کے نشان کی ضرورت ہے یا نہیں میں ایک مرتبہ پھر اس جملے کو پڑھتی ہوں آپ اور سے سنیے because alia missed her school bus she was late for school آپ میرے پڑھنے کے انداز سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس جملے میں comma کی ضرورت ہے کیونکہ اس جملے میں ایک جگہ میں نے تھوڑی دیر رکھ کر جملے کا اگلا حصہ پڑھا تھا اور وہ جگہ کون سی تھی because alia missed her school bus یہاں آئے گا کومہ کا نشان جیسے کہ ہم نے سے پہلے سیکھا تھا کہ کوئی بھی جملہ اگر dependent clause سے شروع ہو رہا ہو تو اس میں کومہ کے نشان کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کا پتہ لگانے کا ایک اور طریقہ بھی ہے کہ وہ جملہ اگر ایک subordinating conjunction سے شروع ہو رہا ہو اس کا مطلب ہے وہ ایک dependent clause سے شروع ہو رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس جملے کے شروع میں ہے لفظ because جو کہ ایک subordinating conjunction کے طور پر استعمال ہوتا ہے تو چونکہ اس جملے میں کومہ کے نشان کا استعمال نہیں کیا گیا تھا اس لئے اس کے سامنے ہم نے incorrect کا بتانے کے لئے ایک cross کے نشان کے استعمال کیا ہے اور اس جملے میں ہم بس کے لفظ کے بعد خود سے ایک کومہ کا نشان لگا دیتے ہیں اب اگلا جملہ نمبر ٹو اب ہی پڑھئے after kalim comes home he will take you to the book shop میں ایک مرتبہ پھر پڑھتے ہوں آپ غور سے سنیے after kalim comes home he will take you to the book shop آپ نے پڑھنے کے انداز سے بھی اندازہ لگا لیا ہوگا اور یہ جملہ بھی ایک subordinating conjunction سے شروع ہو رہا ہے اس کے سامنے بھی لگانا ہے ایک cross کا نشان تو اب آپ بتائیے اس جملے میں کومہ کا نشان کہا آئے گا after kalim comes home اس کے بعد آئے گا کومہ کا نشان اور پھر آئے گا جملے کا باقی کا حصہ اب اگلا جملہ number three اور سے سنیے the class will have the swimming lesson if the instructor comes tomorrow معاف کیجئے گا اس جملے کا مطلب سمجھنے سپہلے پچھلے جملے کے مطلب کو بھی دیکھ لیتے ہیں after kalim comes home he will take you to the book shop یعنی جب kalim گھر آ جائے گا وہ تمہیں کتابوں کی دکان پر لے جائے گا تو اب پڑھتے ہیں اگلا جملہ the class will have the swimming lesson if the instructor comes tomorrow کیا اس جملے میں کومہ کے نشان کی ضرورت ہے جیسے کہ آپ نے دیکھا تھا میں نے اس جملے کو روانی سے پڑھا ہے اور کہیں بھی وقف نہیں کیا اس کا مطلب ہے یہ جملہ ایک درست جملہ ہے اس میں کومہ کے نشان کی ضرورت نہیں ہے تو اس کے سامنے ہم لگا دیا ٹک آف کیجئے اس کلاس کا لیسن یعنی تیراکی کا لیسن ہوگا اگر ان کے انسٹرکٹر یعنی استاد کل آگئے تو اب سینٹنس نمبر فور when it rains i'll bring an umbrella to school یعنی جب بارش ہوگی میں چھتری سکول لے کر آنگا یہ جملہ ایک سب آرین کنجن سے شروع وقت تھا اس لئے یہاں آیا ایک کومہ کا نشان اور اس کے سامنے ہم نے انکریکٹ کا نشان بھی لگا دیا تھا آگلا جملہ ہے نمبر 5 although Mr. Asif was sick he went to work یعنی اگرچہ Asif صاحب بیمار تھے اس جملے میں کومہ کے نشان کا استعمال پہلے ہی درست جگہ ہے ٹک کا نشان تو اب یہ ماشق مکمل ہو گئی ہے اب آپ اس ویڈیو کو ری بلے کیجئے اور اس ویڈیو سے مدد حاصل کرنے کی کوشش جاری رکھ ہے